اور روزے کا مطلب روک لینا یہ جو روک لینے کی ریاضت ہے خود کو نفس کو ریاضت امساق کہہ رہا ہوں اس کو تو امساق کی ریاضت جب تک پیدا نہ ہو جب تک نفس کو روکا نہ جائے چونکہ رکنے سے جب زبان نفس طبیعت ان مادی نفسانی لذتوں سے کنارہ کش ہوتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کو مال عالیٰ کی لذتوں سے آشنا کیا جاتا دیکھو ایک لذت کھانے کی ہے اور ایک لذت بھوک کی لی ہے مگر بھوک کی لذت اسے کب نہیں سکتی ہے جو جسے کھانے سے فرصت نہیں مینی وہ تو ابھی کھانے کی لذت میں ہے وہ پیٹ کو خالی رکھے گا تو پھر اسے لذت فاقہ نصیب ہوگی ایک لذت سونے میں ہے ایک لذت رات کے جاگنے میں ہے ارے جو سونے کی لذت سے آشنا ہے جس کا جسم ساری رات سوتا ہے آرام کرتا ہے اسے جسمانی لذت کا اندازہ تو ہے مگر اسے کیا خبر کے جاگنے کی بھی کوئی لذت ہوتی ہے جاگنے کی لذت تو ان سے پوچھو جنہوں نے لمحے جاگ کر مناجات میں گزارے ہوں کہ اس مسلے پہ کیا ملتا ہے لوگوں ایک لذت ہسنے میں ہے اور ایک لذت رونے میں ہے جو ہسنے کی لذت کا شناسہ ہے اسے کیا خبر کہ کسی کو رونے کی لذت مل جائے تو کروڑوں ہسیاں قربان کر دی جائے میرے آقا نے فرمایا شہاب اکرام کو لوگوں جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم ہسنہ چھوڑ دو اور رونے لگ جاؤ عمر پر روتے دیرو تو رونے کی لذت اور ہے اس لیے فرمایا کہ جب تم بھوک میں آ جاؤ گے اور ترکِ رذات میں آ جاؤ گے تو ترکِ رذات میں بھی ایک لذت ہے ترکِ شہوات میں بھی ایک لذت ہے ترکِ مرغوبات میں بھی ایک لذت ہے ترکِ معلوفات میں بھی ایک لذت ہے تو جب ان مادی لذتوں سے انسان کنارہ کش ہو گیا جیسے حضرت موسیٰ کو ان کے فیان سے رکال کر تنہائی کی وادی میں بچھا دیا جب اس لذت میں آیا تو وہاں کو لذتوں کی ایک اور دنیا تھی وہاں کبھی انوار تھے کبھی تجلیات تھی کبھی بناجات کی لذت تھی کبھی دعا کی لذت تھی کبھی کلام کی تلاوت کی لذت تھی کبھی اجز اور انکساری کی لذت تھی کبھی رونے دونے کی رذت تھی تلپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضا سوز صدیق دے تلپنے پھڑکنے کی توفیق دے علامہ کہتے ہیں نا کہ ان جوانوں کو مولا میری آئے سہر سے شناسہ کر دے ان جوانوں کو وہ آنکھ دے دے وہ دل دے دے وہ طریعت دے دے کہ ان کو پتا چلے کہ پشری رات کا جاگنا اور سرد آہیں پہلا اور آنسووں کا گرانہ اور دل کا ہجر ذہرہ کے محبوب بے تلپنا کیا لذت دیتا ہے اگر انہیں یہ لذت رصیب ہو جائے تو جھوٹی لذتوں پہ لانت بیج دیں یہ جھوٹی شاوتوں پہ لانت بیج دیں یہ جھوٹی تمناوں پہ لانت بیج دیں اگر اگر ایک شک ایک پردہ ہج جائے اور جلوہ حق کی ایک جلک ان کے قلب میں اتا جائے تو خدا کی قسم یہ جھوٹے محبوبوں پہ لانت بیج دیں وہ زلیخہ جس نے خود کو حضرت یوسف کے حسن کی خاطر پوری دنیا میں بدنام کر لیا تھا اور جس حسن یوسف کو دیکھ کر زنان نصر میں ہاتھ کٹ لیے تھے اور زلیخہ نے ان سے شادی کے معلوم نہیں کتنے جتن کیے تھے کتنے جتن کیے تھے کیوں وہ صرف حسن یوسف سے شناسہ تھی ہائے 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 ابھی حسن یوسف سے شناسہ تھی شیخ ابو طالب مکی اولیاء اور عارفین کے امام ہیں کتل قلوب میں لکھتے ہیں کتل قلوب کا نام ہے دلوں کی خوراک اس میں لکھتے ہیں کہ زلیخہ جس نے اترے جتن کیے تھے حسن یوسف میں جب اس کو وہ منزل مل گئی وہ محبوب مل گیا شادی ہو گئی مراد مل گئی تو جب شادی کی رات آئی تو زلیخہ کمرے میں بیٹھی رہی حضرت یوسف دوسرے کمرے میں مہوے انتظار تھے اور زلیخہ حضرت یوسف کو تکنے بھی نہیں آئی حضرت یوسف نے شیخ ابو طالب فرماتے ہیں مکی حضرت یوسف نے پوچھا زلیخہ تب تو میرے قریب آنے کے لیے ترپتی برتی تھی اور سارے جہان میں بدلانی مول لے لی تھی اب تمہیں مراد مل گئی ہے اب نگاہ اٹھا کے دیکھتی بھی نہیں ہو ہائے 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 تم معلوم ہے زلیخہ نے جواب کیا دیا انہیں کہا یوسف اس وقت تک صرف تمہیں ہی کو دیکھا تھا اس وقت تک صرف آپ ہی کو دیکھا تھا اب جب آپ کی قربت ملی تو آپ کی قربت کے وسطے سے اس کو تک لیا اب جس دن سے وہ پہتا اٹھا ہے نگاہ اس حسن سے ہڑے تو کسی اور کو دیکھو نگاہ ادھر سے ہڑے تو کسی اور کو دیکھو جوانوں اس امت کے جوانوں منحاج القرآن کے جوانوں یونیورسٹری کاسموس این سی ایس شریعہ کے کسی بیدان کے پڑھنے والے جوانوں تم نے زندگی کی ایک لذت چکھی ہے اللہ کی عزت کی قسم دوسری لذت چکھ کے نہیں دیکھی تم نے ایک سرور اور آرام کا قیس دیکھا ہے تم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اور سرور اور آرام کے بھی کیف ہوتے ہیں ان لذتوں سے کنارہ کش ہو جاؤ رات کو جاگرہ سیکھو مجاہدہ اپنا ہو میلت کو ترک لذات کو تاکہ مالہ آلہ کی لذتوں کا دروازہ کھلے وہ دروازہ بند ہے وہ دروازہ بند ہے جب تک یہ دروازہ کھلا ہے وہ بند ہے اس کو بند کرو گے وہ کھل جائے گا اور جن پر وہ کھل جاتا ہے ان سے پوچھو پھر حال کیا ہوتا ہے ان سے پوچھو پھر حال کیا ہوتا ہے وہ تو پھر کھابے کے دیدار سے بھی بے نیاز ہوتے ہیں اب لذت کے کسی دوسرے مشرب کو چشمے کو پہچانو ان چشموں کو چھوڑ دو یہ مادیت نفسانیت اور حیوانیت کے چشمے ایک اور چشمے سے پیو اس چشمے سے پینے والے پھر اس کے دیدار کے سوا کہیں شہراب نہیں ہوتے موسیقی